خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا ایک سو چالیس باب اے خداوند مجھے برے آدمی سے رہائی بخش مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ جو دل میں شرارت کے منصوبے بانتے ہیں وہ ہمیشہ مل کر جنگ کیلئے جمع ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنی زبان ساپ کی طرح تیز کر رکھی ہے ان کے ہوتوں کے نیچے افیق کا زہر ہے اے خداوند مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھار دیں مغروروں نے میرے لئے پندے اور رسیوں کو چھپایا ہے انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے انہوں نے میرے لئے دام بچھا رکھی ہیں میں نے خداوند سے کہا میرا خدا تو ہی ہے اے خداوند میری التجا کی آواز پر کان لگا اے خداوند میرے مالک اے میری نجات کی قوت تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایا کیا ہے اے خداوند شریر کی مراد پوری نہ کر اس کے برے منصوبہ کو انجام نہ دے تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے مجھے گھیرنے والوں کے موں کی شرارت انہی کے سر پر پڑے ان پر انگاریں گریں وہ آگ میں ڈالے جائیں اور ایسے گھڑوں میں کہ پھر نہ اٹھیں بدزبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا آفت تندخو آدمی کو رگید کر ہلاک کرے گی میں جانتا ہوں کہ خداوند مسئیبت زدہ کے معاملہ کی اور مہتاج کے حق کی تائید کرے گا یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راستباز تیرے حضور میں رہیں گے آمین